سور جمعہ ترتیب کی حساب سے یہ 62 نمبر کی سورہ ہے اور نزول کی اعتبار سے 110 ہے یہ اس میں دو رکو اور 11 آیات ہیں اس سور کے آیات نمبر 9 میں لفظ جمعہ موجود ہے سور جمعہ سے متعلق دو حدیثیں ہیں اور وہ یہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سور جمعہ اور سور منافقون کی تلاوت فرماتے تھے سور جمعہ کی تلاوت کے ذریعے مسلمانوں کو بشارت دیتے اور ابھارتے یا جبکہ سور منافقون کے ذریعے منافقوں کو مایوس کرتے اور اس کی سرزنش فرماتے اس سور کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں نماز جمعہ کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں اس سور کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تذبیع اور تقدیس بیان کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور ان کے اعصاف بیان فرمائے گئے یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے مخلوق پر یہ بڑا فضل ہے کہ اس نے ان کی ہدایت کے لئے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوز فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان محدود سے اللہ کے نام کے ساتھ بڑا مہربان خوب رحم فرمانے والا تذبی کرتے ہیں اللہ ہی کے لئے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں الملیک القدوس العزیز الحکیم بادشاہ ہر عیب سے پاک غالب حکمت والا ہوواللذی بآثاف فی الامیین رسولم منہم یتلو علیہم آیاتی ہی وہ وہ ذات اس نے بھیجا امیوں میں یعنی انپڑوں میں ایک رسول انہی میں سے یتلو علیہم آیاتی ہی وہ پڑھتے ان پر اس کی آیاتیں وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور وہ ذکی کرتے ہیں پاک کرتے ہیں ان کو اور وہ سکھاتے ہیں ان سب کو الْكِتَابِ یعنی قرآن اور حکمت وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيدَ الْعَالِمُ مُبِينَ اور یہ ان اگر نہیں پڑھیں گے کیونکہ آگے لام آرہا ہے تو اس کی ویسی اور بھی شک وہ تھے اس سے پہلے البتہ کھلی گمراہی میں وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَكُوْبِهِمْ اور دوسرے ان میں سے اس کے لئے جو یا ابھی نہیں وہ سب ملے ان سے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ غالب حکمت والا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ وہ اللہ کا فضل وہ عطا کرتا ہے اس کو جسے وہ چاہتا ہے وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَعْظِيمُ اور اللہ بڑا فضل کرنے والا مثال ان لوگوں کی جو اٹھاتے ہیں توریت کو یعنی توریت کے احکام اور تعلیم کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں پھر نہیں وہ اٹھاتے اس کو جیسے کہ اٹھانا گدھے کا یعنی کہ پھر وہ ایسے اٹھاتے جیسے گدھے کے اوپر اگر بوجھ ڈال دے یعنی کتابیں لکھ دے تو اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے یعنی اس کے علم حاصل نہیں کر سکتا ہے تو گدھا وہ اٹھاتا ہے بوجھ کو اس کی مثال دی جاری ہے بِعِسَا مَسُلِ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَذَّبُوا بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا بھی آیات اللہ ہی اللہ کی آیاتوں کو وَاللَّهُ لَا يَحَدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ نہیں راہ دکھاتا یا ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو قُلْ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ حَادُوا آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں وہ لوگ جو یہودی ہو گئے ان ضعام تم انکم اولیاء للہ من دون اننا سے اگر تم ضعام یعنی کہ تم خیال کرتے ہیں یا گمان کرتے ہیں کہ بے شک تم اللہ کے اللہی کے لئے دوست ہو اور ہرگز نہیں وہ سب تمنا کریں گے اس کی کبھی بھی اس سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک موت وہ جو تم سب فرار ہوتے یعنی بھاگتے پھرتے ہو اس سے فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ سُمَّا تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ پھر بے شک وہ ملاقات کرنے والی ہے یعنی کہ ملنے والی ہے تم سب کو پھر تم سب لوٹا دیے جاؤگے جاننے والے پوشیدہ اور ظاہر کی طرف یعنی کہ اللہ کی طرف فَإِنَّبِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ خبر دے دیں گا تم سب کو اس سے جو تم سب تھے تم سب عمل کیا کرتے تھے صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبیل کریم صلی اللہ علیہ وسلم